دوستو آج ہم آپ سے شیئر کریں گے اپنا سیکرٹ کس طرح آپ لوگ اپنے فرسٹ تھاؤزن سبسکائبر یعنی کہ ایک ہزار سبسکائبر ہو بھی پہلے کس طرح آپ لوگ حاصل کریں گے کیونکہ یہ ایک چیلنج ہے نیو یوٹیوبر کے لیے چیلنج کو سٹارٹ کرنا اور ایک ہزار سبسکائبر حاصل کرنا کیونکہ جب بندہ ایک نیا چیلنج سٹارٹ کرتا ہے تو اس کو کوئی جاننے والا نہیں ہوتا اس لیے سبسکائبر کم ہوتے ہیں اور جب بھی بندہ نیا چیلنج سٹارٹ کر کرتا ہے تو سب سے بڑا چیلنج اس کے لیے کیمرے کے سامنے آنا ہوتا ہے کیونکہ بہت سے لوگ وان وان یئر بھی گزار دیتے ہیں لیکن کیمرے کے سامنے نہیں آ پاتے لیکن یہ چیز ایمپوسیبل نہیں ہے بالکل پوسیبل ہے آپ یہ چیز ایک منتھ میں بھی کلیر کر سکتے ہو تو اپنی ٹرک کو جانے سے پہلے اپنے اس سیکرٹ کی طرف جانے سے پہلے آپ نے سمپل اس ایک چیلنج کو سرچ کرنا ہے اس کی ویڈیو کو واش کرنا ہے اور اس کو سبسکائب کر کے سپورٹ کر دینا ہے کیون کہ ہو سکتا ہے کل آپ اس پرموشن میں آئیں پھر یہی لوگ آپ کو سپورٹ کریں گے اور اگر آپ لوگ اس پرموشن میں ہی سی لینڈ چاہتے ہیں سمپل آپ نے اس ویڈیو کے نیچے کمنٹ کرنا ہے آپ اس پرموشن لیس میں شامل ہو جائیں گے تو گائز اگر ہم بات کریں اپنے اس سیکرٹ کی تو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ آپ کے پاس جانے والے لوگ یعنی کہ آپ کے سب اس پیبر بہت ہی کم ہوتے ہیں سٹارٹنگ میں اور یہ سمپل آپ کے ساتھ نہیں تمام نئے یوٹیوبر سے ہوتا ہے لیک یہ ضروری نہیں کہ آپ لوگ اگر یوٹیوب کے اوپر ویل ناؤن نہیں ہو تو آپ کسی اور پلیٹ فارم پر ویل ناؤن نہیں ہو ہو سکتا ہے آپ اپنے فیس بوک کے اوپر بہت زیادہ ویل ناؤن ہو آپ نے ڈیفرنٹ گروپس کو جوئن کیا ہو آپ اس کے اندر ایکٹیو رہتے ہوں اور آپ کی جو بھی پوست پر ہوتی ہے لوگ اس کے اوپر بہت ہی دلچسپی سے کمنٹ کرتے ہیں اور لائک کرتے ہیں آپ ان پلیٹ فارم کو یوز کر سکتے ہو اگر فیس بوک نہیں تو آپ لوگ ڈیف ڈیفرنٹ میمبرز ہو سکتے ہیں یعنی آپ کے فیملی میمبرز کا گروپ ہو سکتا ہے آپ کے فرینڈز کا ہو سکتا ہے جو یونیورسٹی لیول کی ہو یا پھر کالیج لیول کی ہو آپ ان گروپس کو بھی استعمال کر سکتے ہو اس کے علاوہ اور ڈیفرنٹ پلیٹ فارمز ہیں جیسا کہ ٹک ٹک ہے سنیک ویڈیو ہے بہت سے لوگ ان کے اوپر وائرل ہیں اگر آپ ان میں سے ایک ہو تو آپ اس پلیٹ فارم کو بھی یوز کر سکتے ہو لیکن اگر آپ لوگ ان کسی بھی پلیٹ فارم کے اوپر نہیں ہو تو آپ ایک نیا اپنا پلیٹ فارم سٹارٹ کریں ان تینوں کے اوپر اپنا اپنا ایک نیا اکاؤنٹ بنائیں اور ان کے اوپر بھی ایکٹیو رہیں کیونکہ یوٹیوب ایک پلیٹ فارم ہے جو بھی آوڈینس وام پر آئے گی وہ تو آنی ہی ہے اگر آپ لوگ ان تینوں پلیٹ فارم کو یوز کرو گے تو ان تینوں کے جب میمبرز کٹھے ہوں گے تو آپ کے پاس ایک لارج مانٹ کے اندر میمبرز ہو جائیں گے یعنی اگر آپ ان تمام پلیٹ فارم کو یوز کرتے ہو جیسا تاکہ آپ لوگ فیس بک کو یوز کرو وٹس ایپ کو یوز کرو انسٹاگرام کو یوز کرو ٹک ٹک ٹو کو سنیک ویڈیوز اور بعد میں آپ کا اپنا یوٹیوب اس سکس پلیٹ فارمز کو اپر آگے آپ کے پاس ایک ایک ہنڈرڈ بھی بندے ہو تو ٹوٹل ملکر سکس ہنڈرڈ بن جاتے ہیں اور جو کہ ڈیلی بیسیز پر بڑھنے ہوتے ہیں تو گائز آپ ان ڈیفرنٹ پلیٹ فارمز کو اپنی ویڈیوز شیئر کر کے اپنے آپ کو وہاں پر شی اپنی آوڈینس کٹھی کر سکتے ہو اور بہت سے یوٹیوبر سے آپ نے سنا ہوگا اپنے فرینڈ کے ساتھ اپنے لینک کو شیئر کریں تو اس سے واقعی میں ہی بینفیٹ آپ کو ملتا ہے آپ لوگ اس کو ضرور شیئر کیا کریں اور اس سے آپ کے جو فرسٹ آوڈینس ہیں یعنی آپ کے جو سٹارٹنگ سبسکرائبر ہیں انہی سے سٹارٹ ہوں گے لیکن ان سے آپ کے وان تھاؤزنڈ سبسکرائبر پورے نہیں ہو سکتے تو اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا اس کے لیے ہمیں بہت سے فیکٹر کے ا اوپر ڈیپینڈ ہونا پڑتا ہے یہ سب سے پہلے آپ کو کنسٹینسی کے ساتھ ورک کرنا پڑتا ہے جو بھی نیا یوٹیوبر ہوتا ہے سٹارٹنگ اندر دس پندہ ویڈیوز تو بہت سے ڈالتا ہے ڈیلی بیسیز پر ایک روٹین کے ساتھ ڈالتا ہے پھر آئیسا آئیسا کام ہوتا ہے جب اس کے ویوز نہیں آتے جب اس کے سبسکرائبر نہیں ہوتے تو وہ اپنے ہی چینل کو کیوے کر دیتا ہے یعنی اپنے چینل کو ہی چھوڑ دیتا ہے یعنی اس چینل کو اپنے کو ڈیلیٹ بھی کر دیتا ہے سم ٹائم ایسے ہوتے ہیں لوگ گفتے میں آتے ہیں اور اپنے چینل کو ڈیلیٹ کر دیتے ہیں کہ بعد میں کبھی یوز ہی نہ کر سکیں لیکن دوستو یہ ہرگز آپ نے نہیں کرنا اگر آپ لوگ کنٹینیسلی ورک کرتے ہو تو ایک دن آج نہیں تو کل آپ کے ضرور ویڈیو وائرل ہو سکتی ہے اس میں ایک منتھ لگ سکتا ہے یا دو منتھ بھی لگ سکتے ہیں یا پھر آپ کی دس ویڈیو کے بعد بھی وائرل ہو سکتی ہے لیکن یوٹیوب آپ کو وائرل ضرور کرتا ہے آپ کی ویڈیو کو سجیسٹ ضرور کرتا ہے لوگوں کے ساتھ اگر آپ لوگوں کی اچھی ویڈیو ہوئی تو وہ اوڈینس آپ کی پرمننٹ سبسکیبر بن سکتی ہے آپ کی پرمننٹ ویور بن سکتی ہے اور سب سے بڑا سیکرٹ آپ ڈیفرنٹ یوٹیوبرز کے ساتھ کلیبوریٹ کیا کریں ابھی آپ کے ذہن میں ایک چیز ضرور ہوگی کہ بڑے یوٹیوبر تو ہم سے پیسےوں کی ڈمان کرتے ہیں بلکل ہی آپ نے پیڈ والا کام نہیں کرنا آپ نے چھوٹے یوٹیوبرز کے ساتھ کلیبوریٹ کرنا ہے اگر آپ کے پاس ہنڈرڈ سبسکیبر بھی ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں آپ ایک ایسے چیلنگ کو تلاش کریں جس کے پاس ہنڈرڈ سبسکیبر ہوں کیونکہ وہ بندے بھی کلیبوریشن کی نیڈ میں ہوتے ہیں اور اگر آپ ان بندوں کے ساتھ کلیبوریشن کرتے ہیں تو یہ بندے دل سے کام کرتے ہیں دل سے اپنے ویورز کو بولتے ہیں یا اس بندے کو سبسکرائب کریں اس بندے کی چینل پر جائیں یہ اچھی وی� بول سکتے ہو اگر آپ کے ون ہنڈرڈ ہیں اور اس کے ون ہنڈرڈ ہیں دونوں بن گئے آپ کے پاس ٹو ہنڈرڈ اگر یہی کام آپ ویکلی کریں تو نیسٹ ویک آپ کے ٹو ہنڈرڈ پھر دوسرے بندے کی ٹو ہنڈرڈ آپ کے پاس ٹو ہنڈرڈ اور دو سے تین ویک کے اندر یعنی ایک منت کے اندر بھی آپ کے کمپلیٹ ہو سکتے ہیں سبسکیبر جو کہ ہمیں نیڈ ہے تو یہ ایک ایسا سیکرٹ ہے جو لوگ یوز نہیں کرتے لوگ سمجھتے ہیں کہ اس سے فائدہ نہیں ہوتا جس سے فائدہ بلکل ضرور ہوتا ہے آپ لوگوں کو ضرور ازمائیں اور سب سے لاسٹ ٹھنگ اور سب سے ایپورٹنٹ ٹھنگ آپ لوگ ہوت ٹائم کا یا پھر ہوت ڈے کا ضرور انتظار کیا کریں اور جیسے ہی آپ کو ملتا ہے آپ کبھی بھی اس کو مس نہ کریں ابھی یہ کیا چیز ہے یہ وہ چیز ہے جو کہ ایک ہوت نیوز ہوتی ہے جیسے کہ ابھی ریسنٹلی فورٹین انگرست کو آئیشہ اکرم کا ایک واقعہ پیش آیا تو آپ لوگ اس کے اوپر ویڈیو کریئٹ کرتے ہیں تو دیفنیلی آپ کے ویوز ضرور آتے اسی طرح ڈیفرنٹ چیزیں ہر کیٹیگرے میں آتی ہیں اگر ٹیک کی بات کریں تو ریسنٹلی لاسٹ منتھ کے اندر سی پی ایم ورک یہ بہت زیادہ ٹینڈنگ میں جا رہا تھا اس کے لیے وہ آر ڈی پی کس طرح کریئٹ کرتے ہیں اس کے بہت زیادہ ٹرینڈ تھا اگر آپ لوگ ان میں سے کسی ٹوپکوں پر ویڈیو کریئٹ کرتے ہیں تو آپ کے بھی دیفنیلی ویوز آتے ہیں اور آپ کی ویڈیو رینک کر کے آپ کے سبسکیبر بہت زیادہ ہو جاتے ہیں لیکن ہر ٹرک ہر ٹائم کام نہیں کرتی اس لیے میں نے بولا خوٹ دے کا آپ لوگ انتظار کریں اور جیسے یہ دے آپ کو میرے آپ اس کو ضرور یوز کیا کریں کیونکہ اس سے بہت زیادہ بینفٹ ملتا ہے لیکن ابھی یہ چیزیں ورک نہیں کریں گی ابھی آپ لوگ انتظار کریں کہ نیکسٹ کونسی چیز موو ہونے والی ہے کونسی ٹرینڈ میں آنے والی ہے ابھی آپ کو پتا کیسے چلے گا آپ اپنی کیٹیگری کے بڑے یوٹیوبر کو ضر سبسکرائب کیا کریں اور اس کی ویڈیوز کو بھی واچ کیا کریں اس سے اپ ڈیٹ رہا کریں اور وہی سے آپ کو ٹاپک ملیں گے وہی سے آپ کو یہ ہوت چیزیں ٹرینڈنگ چیزیں وہی سے ملیں گی ابھی اس سے کوپی ریٹ بکرا کوئی نہیں آئے گا کیونکہ آپ نے وہاں سے ٹاپک کا نیم لینا ہے وہاں سے آئیڈیا لینا ہے ان کے الفاظ کے اوپر ہم ویڈیو نہیں کریں گے اگر کیسا وہ بولتا ہے اسی طرح کا ہم بول دیں سمپل ہو اس کے ورڈنگ کو کوپی کریں تو اس سے آپ آپ کا چینل گروہ نہیں کرے گا کیونکہ ایک بڑا یوٹیوبر اگر بتا رہا ہے تو وہ ٹھیک بتا رہا ہے اس کی اوڈینس آپ کے پاس نہیں آ سکتی لیکن آپ اس کے میتھڈ کو انیلسیز کریں جو اس کے اندر کمی ہے یا جو اس نے چیز اچھی طرح سے الیبوریٹ نہیں کی نہیں ڈیفائنڈ کی وہ آپ اپنے چینل پر ڈیفائنڈ کریں اس سے آپ کے اچھی اوڈینس ملے گی اور آپ کی پرمنٹ سبسکرائبر آپ کے پاس آئیں گے تو guys i hope آپ لوگ اگر ان ٹرکس کو اسمائیں گے ا ایک سے دو منت کے اندر ہی آپ کے وان کے سبسکرائبر کمپلیٹ ہو جائیں گے اور اگر ویڈیو اچھی لگی اسے لائک کیجئے گا اپنے دوستوں سے شیئر کیجئے گا اور اگر آپ میرے چینل پر فرس ٹیم آئے ہیں مجھے فرس ٹیم واش کر رہے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آکون ضرور دبائیے تاکہ میرے نیکس ویڈیو تمام آپ کے پاس جل سے جل پہنچیں تو guys ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اپنا بہت سا خیار کیے گا اللہ ح موسیقی